ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میئی چینل زنزوورد تو کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے ماشاءاللہ میں بھی اچھی ہوں تو وعدے کی مطابق میں لے کر آئی ہوں شاہی ٹکڑے کی ریسپی اور یہ ہے ڈیڑھ کلو دودھ اور اس کو میں نے پکنے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ کچھ کیسر کے سٹرینز تو یہ کشمیر کی کیسر ہے میں نے اپنے ویلوگ میں آپ لوگوں کو پہلی چمکا دیا ہے کہ کشمیر کی ہر چیز بہت اچھے میں نے ویلوگ میں بھی شیئر کی تھی یہ چیز اب وہ انہیں دوبارہ دیکھ رہی تو پھر دوبارہ من کر رہا ہے کہ دوبارہ شیئر کرو بلکل اریجنل یہاں تو اب تک جتنی بھی مطلب میری زندگی ہے پہلے بھی کئی بار کیسر کی ڈبیں مانگائی ہیں سب کوڑا ہوتا ہے یہاں کی کیسر یہاں ڈبلیکیٹ بھیج دیتے ہیں لاکھیں تو خیر بہرحال یہ ہے دھائی سو گرام کھویا اور یہ ہے ہری الائچی اب دکھا ہوں ابھی دکھا ابھی دکھا ابھی دکھا دیا ہری الائچی بس یہ اس آپ کو بہت سے کچھ شروعة Enrico – پھر یہ یہ بہتPhاری کا اچھے میں دیکھا دیا دوڑ دنیا اور یہ toys اوڈین کسر کا بتر لي兒 hi right کسر this Flage this isn't really when humans are a product anymore ایک بات بتا رہی ہے جن لوگ کو شوق ہوگا انہیں تو بند کر رہا ہے وہ ہوگا بس اب یہ میں نے دودھ اچھا خاصا اُبال لیا ہے کم سے کم جیسے اُبال آنے کے ویئے پندہ منٹ تک میں نے اسے دھیمی آج پر پکا بھی لیا ہے اب میں اس کے اندل ڈالوں گی کھویا تو کھویا کس طرح سے ڈالنے کو بھی دکھا دیتے ہیں ویسے کوئی راکٹ سنجھتا ہے نہیں تو بس یہاں پر میں پورا ہی کھویا ڈال دوں گی ڈیڑھ کلو دودھ میں اچھا مجھے کمنٹ بھی آ رہا تھا کہ یہ شاہی ٹکڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ربڑی ہوتے ہیں تو جی ہاں تھنٹی تھنٹیکل جو شاہی ٹکڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ربڑی ہوتی ہے تب ہی تو میں نے آپ کو کہا کہ مجھے مارکٹ کا پسند نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ بریڈی خودی ایسا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جیسے ربڑی ہوتی لہتی پاس تو مجھے کمبو پسند نہیں ہے میں جس طرح سے بنا دیں آپ لوگ میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائے کرنا اور یہ جو گاڑا پڑھنے جب آپ شاہی ٹکڑا اسیمبل کر لیں گے اور جب آپ اسے کھانے بیٹھیں گے اپنے آپ یہ گاڑا پناہے گا اور اپنے آپ سوادشت لگے گا ایک بات جیسے کی ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے کوئی زبزسیت ہے نہیں ایک بات اگر آپ میرے اس طریقے کو اپنائیں گے نا تو آپ ہمیشہ یہی کھائیں گے تو بس آپ اس کے اندر میں نے یہ جو ہری لائچی تھی یہ اچھے سے کوٹ لیا ہے اور اس کے جو چھلکیں ہیں ان کو الگ کر دینا ہے آپ کے پاس ہری لائچی کا پاڑر تو وہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن آپ لوگ کو پتا ہے نا کہ میں تو مطلب سب کچھ ویسی ہونی چاہیے چاہے مطلب پاڑر میں اتنا وشواس نہیں رکھتی تو یہ خودی کوٹ کے یا پیس کے آپ تازی ڈالو گے تو اس کے ایک بات ہی الگ ہوتی ہے تو بس یہاں پر وہ بھی ڈال دینا اور اسے دھیمے دھیمے آنچ پر بس آپ کو پکاتے رہنا ہے پکاتے رہنا ہے یہ کسی ربڑی سے کم تھوڑی ہے ڈائیسو گرام کھویا پڑ گیا بھائی اس میں ڈیڑھ کلو پیور اچھا دودھ ہے تو یہ ربڑی ہی بن جائے گا بٹ میں نے اس لیول تک اس کو اتنا گاڑا نہیں کیا ہے تو اب باری آتی ہے اس کے اندر چینی ڈالنے کی تو یہ میں نے اپنی اندازی سے ڈال دیا آپ کو جتنا بھی میٹھا پسند ہو بھائی لوگ آپ اتنا ڈال سکتے ہیں چینی کے تو سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے کوئی کم میٹھا پسند کرتے ہیں کوئی زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں اور اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اس میں جتنا بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال کے اور گھل تو فٹا فٹی جاتے ہیں تو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جتنی چاہیے وہ جس آپ سے آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جیسے آپ جتنا بھی کھاتے ہیں اس سے تھوڑا سا ایک پوائنٹ میٹھا رکھنا کیونکہ برےڈ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو برےڈ اس کا جو میٹھا پانے وہ سوک لے گی تو یہ ایک ہلکا سا ٹیپ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے تو اب باری آتی ہے ڈرائی فروٹس کی تو میں نے کہا چلو میں ڈرائی فروٹس ہا اچھے یہ وہی ڈرائی فروٹس ہیں جو ممی لے کر آئی تھی اور مجھے کمنٹ بھی آیا تھا کہ اپی یہ جو آپ اپنے لئے بنانے کے لئے کہہ رہی ہیں جیسے جن لوگ کو نہیں پتا میں بتا ہے تو میں ابھی نیولی مدر ہوں تو مجھے اپنے لئے کچھ ڈرائی فروٹس کا بنانا تھا ہلوہ بنانا تھا تو ابھی مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے پورا دن ادھر ہی چل جاتا ہے بچوں میں کھانے پینے میں ان کی فرمائشیں پورے کرنے میں میں اپنے لئے ٹائم ہی نہیں مل پاتا تو کسی نے پوچھے کہ آپ خود ہی بنائیں گی تو ہاں بنانا تو خود ہی ہے لبا کے ٹائم پر تو آپ لوگ کو یاد ہوگا جو مجھے فالو کر رہے ہیں میرے مائی کے اسے آ گیا تھا بن کے اب کی بار ممی ڈرائی فروٹس ہی دے گئی تو اب مجھے بڑا بوش سا لگ رہا ہے مجھے اسے کیسے بناؤں کب نکالوں وہ ٹائم جب میں اسے بناؤں لیکن میرے ہوتا بھی ہے میرے بیک میں میرے پاؤں میں جگہ مجھے بہت دارد ہوتا ہے تو ابھی تو کچھا ہی بدن ہے کیا ہوا ہے ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے ابھی اپنا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بٹ وہ ہم رکھنی پاتے پتہ سب ہے لیکن کرنی پاتے خیر میں نے اس کے اندرے ڈرائی فوٹس بھی کاٹ کے ڈال دیا ہے ڈرائی فوٹس بھی آپ اپنے مرضی سے جتنے مرضی ڈالو تو میں نے اس میں بس تین چیزیں ڈالی ہیں مکھانے اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مکھانے بھی مطلب لیکوڈ جو ہوتا ہے اسے سوک کرتے ہیں تو ہم وہ چیز نہیں ڈالیں گے کیونکہ آلریڈی بریڈ سب کو سوک کر لے گی تو بس آپ باری آتی ہے بریڈ کی تو میں یہاں پر بریڈ سیکھ رہی ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گریبی کا عالم گی ختم ہو گیا ہمارے گھر میں مجھے کی بنانا ہے لیکن ابھی اسی بات ہے مجھے اس کے لئے بھی ڈائم نہیں مل پا رہا ہے تو وہ بھی کام ہوگا جیسے جیسے ہوگا اللہ جانے کیسے ہوگا بس یہ ہی کرتے ہیں کیونکہ یہاں کروں گی کروں گی پھر ویسی اتنے کام نکلاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا بچوں کو نلاتے دلاتے بارہ ایک دوپ تو یوں ہی بچ جاتے تو خیر یہاں پر نا میں مجھے بریڈ آپ کسی بھی بری 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 بھی کار سکتے ہیں میں ہمیشہ ہی اس طرح کی کارتی ہو جیسے ایک بریڈ میں سے چار پیس کرنا ہے چھوٹے چھوٹے کیونکہ یہ ہوتا ہے یہ آرام سے آپ اسیمبل بھی کر لو اور مدل آپ کو دو کھانا ہے تین کھانا ہے چار کھانا ہے اس حساب سے بھی کھالو مدل ایسا نہیں ہوتا کہ جب ازتی اب آ گیا ہے تو اس کو کھانا ہی پڑے گا تو اس حساب سے میں چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے بہت سے لوگ پوری بریڈ بھی کر لیتے ہیں بہت سے لوگ بریڈ پکوڑا سٹائل بھی کر لیتے ہیں تو وہ سب کے اپنی مرضی ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ کو فرائی کرنا ہے تو ویسے تو میں ریکمنڈ کروں کی دیسی گھی میں ہی کریں لیکن پھر بھی اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی مجبوری ہے تو آپ اسی ڈالڈا گھی میں بھی کر سکتے ہیں اور سرسو کے میں دھوڑا سا نا مطلب اچھا اتنا زیادہ نہیں لگتا ہے تو گھی چاہے دیسی لو چاہے ڈالڈا لو لیکن کوشش کرنا کی گھی ہو کسی بھی ترہ کا تیل ہو تو بس یہاں پر اچھا سا اس کو کرسپ کر لینا ہے اور اسی طرح میں سارے اس کی جو بہت چینہ اس کو فرائی کر کر کے نکال لوں گے تو پہلے سارے یہ گھٹے کر دیتے ہیں اور اچھی چیز یہ ہے کہ اسے آپ کتنے بھی دن دن رکھ لو دس دن رکھ لو ایک مہینہ رکھ لو فریج میں اٹھا کے رکھ لو اور جب مرزیاں لیکویڈ بناو اور اس کو کھاؤ تو خیر میرے تو یہ بلکہ کم بھی پڑ گئے تھے اور میں آپ کو بتا دوں آئرہ نے جب اسے کھایا نا پہلے تو آئرہ مو بنا رہی تھی ماما بتا نہیں کیا بنا رہی کیا بنا رہی لیکن جب آئرہ نے کھایا نا اسے میرے ہاتھ چھمڑی تلیٹری ماما آپ نے کتنی ٹیسٹی ڈیش ہونا ہے تو میں اسے اسمبل کر کے نہیں دکھا پایا اسمبل کرنے میں کچھ بھی نہیں بس چار ٹکڑے رکھے اوپر سے دودھ ڈالا ہو گیا اسمبل اور اسے آپ کھا کے دیکھنا اور یہ اتنا زیادہ یمی ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بلاغ میں بتاتے ہیں میرے پاپا جی کے لیے پتہ نہیں بھائیے کے لیے تیار کیا تھا اب تمہیں بھول گئی تو خیر اب یہ میں نیچے بھی شماؤں گی میں ان لوگ کے لیے پھر ہم بھی کھائیں گے اور یہ میں ابھی اوپر سے اور دودھ ڈال دیتی تو بس اسی طرح سے یہ جیسے میں ڈودھ ڈالنے ہو ایسے ڈالنا ہے اور ابھی آپ کو یہ دودھ پتہ لگ رہا ہے لیکن جب یہ بیٹھ پھول لے گا تو یہ بلکل صحیح ہو جائے گا چلو پھر ملتی ہوں اللہ حافظ